دوستو جیسا کہ ہم آپ کے لیے اپنے اس چینل پر مختلف انفرمیٹیو اور اسلامی ویڈیوز لے کر آتے ہیں اب ہم نے ایک اور سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم آپ کو فاتح بیت المقدس یعنی کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک اپیسوڈز ایک سیریز آپ کو بتائیں گے اس کے ہسٹری کیا ہے اس نے کیسے بیت المقدس کو فتح کیا اس کی جتنے بھی اپیسوڈز ہیں وہ تمام اپیسوڈز ہم آپ کو ویڈیوز کی صورت میں بتائیں گے اور یہ وقتن فوقتن ہم اپنے چینل پر لگاتے رہیں گے تاکہ آپ اسلامی ہسٹری سے بھی باخبر رہیں اور آپ کو معلوم ہو کہ مسلم ہیروز کیسے ہوا کرتے تھے ان کے اخلاق کی مہراج کیا تھی اور انہوں نے کیسے مشکل حالات میں دشمن سے مقابلہ کر کے فتح کے سمیٹی اور کیسے ہم لوگوں نے ان کی فتح کی ہوئی سرزمین کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا تو دوستو اس سیریز میں ہم آپ کو سلطان صلی اللہ علیہ دین ایوبی کے بارے میں بتائیں گے اور فتح بیت المقدس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے اور اب ہم نے آپ کے لئے اسلامی ہسٹری کی ایک لڑی شروع کر دی ہے ایک سیریز شروع کر دی ہے جس میں آپ سلطان صلی اللہ علیہ دین ایوبی کے بارے میں جان سکیں گے اس لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل آپ ہو لیے گا دوستو یہ چلتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے واقعے اور بیت المقدس کی پہلی قسط کے جانب ہر زمانے میں ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے جس کے عبروے سیاست کی ایک شکن تاریخ عالم میں زلزلے ڈال دیتی ہے ہر قبیل کا دمشق بنی امید کا دمشق اور بادشاہوں کے بادشاہ سلطان صلاح الدین کا دمشق ایسا ہی ایک شہر تھا اس جلیل المرتبت شہر کو روما کے شہریار کیسر جولیان نے چشم مشرق کہا تھا یونان نے سب سے حسین شہر کا خطاب دیا تھا عربوں نے عروسے کائنات کی خلط پہنائی تھی اور اسی سر پر باغ عالم کا تاج رکھا تھا اسی دمشق اندرونی شہر پناہ اس کے سامنے تھی جس میں سیاہ اور زرد رنگ کے مدور ماکب اور مسلک پتھر اس طرح جڑے ہوئے تھے جیسے کالے مخمل پر پکھراج ٹونک دیے گئے ہو اور اس کا خچر باب الفتح سے داخل ہونے والے حجوم میں بہ گیا وہ لگام کھینچے سانس روکے آدمیوں کے اس سمندر میں تنکے کی طرح لرز رہا تھا جس کی موج موج میں دنیا کے ہر رنگ ہر قوم اور ہر مذہب کے ماننے والے موجود تھے ان میں تاجر تھے جو روئے زمین کی نعمتوں کو دمشق کا بازار دکھلانے لائے تھے طالب علم تھے جو مدرسہ ایوبی کے جید عالموں کے سامنے زانوے عدب تہہ کرنے آئے تھے سپاہی تھے جو فاتحوں کے فاتح سے اپنی تلواروں کے جوہر کی داد لینے آئے تھے سفیر تھے جو ملکوں ملکوں کے بادشاہوں کا نظرانہ عقیدت لائے تھے اور سیاہ تھے جو اپنے اہد کی تاریخ کے سب سے بڑے مرکوس کو سلام کرنے آئے تھے اب بنی امیہ کی عظیم الشان مسجد کا رکار سامنے تھا وہ اس کا جاہو جلال دیکھتا ہوا اس کی پشت کے بازار میں آ گیا اور ایک چیختے چلاتے ہمام کے سامنے اپنا خچر روپ لیا ایک غلام نے لپک اس کے ہاتھ سے لگام جھبت لی اور وہ سرخ پتھر کے منکش چبوترے کی کالین پر پھیلے ہوئے مالک ہمام کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ شاید وہ اس سے بیالیس برزباد پہچان لے لیکن مالک کے سپاٹ چہرے اور خالی آنکھوں کو دیکھ کر وہ اندر گھس گیا نہاد ہو کر جب ذرا جی چھکانے ہوا تو اس نے چاہا کہ اس کمبخت فضیل سے دھول دھیا کرے اور بیالیس برز قبل کے ان واقعات کو زندہ کرے جو ہزاروں من یادوں کے نیچے دبے پڑے تھے لیکن اپنے خفیہ سفارت کی نزاکت کا خیال کر کے بازہار اور ناف تک پھیلی ہوئی آمبوس کے سلیب پر اپنا دہنا ہاتھ رکھ کر سیڑیاں اترا اور شہتود کی چھاؤں میں بیٹھے نارگیلی پیتے ہوئے غلام سے لگام لے کر خچر پر سوار ہو گیا حد نگاہ تک سبز مخمل و سجاب کے ہزار تھان کھلے ہوئے تھے ان پر جگہ جگہ رنگین پولوں کے سفہانی کالین بچھے تھے ان پر چلنے کی لذت کا حساس خچر کے علاوہ اس کو بھی ہو رہا تھا خجوروں کے فلق بوز درختوں کے جھنڈے نکلتے ہی کسر سلطانی کا رکار نظر آیا جس کے سب سے بلند محراب کے کلس پر وہ زرد پرچم لہرا رہا تھا جس کے سائے نے مشرق و مغرب کے بڑے بڑے مفرور شہنچاؤں کو سر نگوں دیکھا تھا وہ ایک جھٹکے کے ساتھ سواری سے بھان پڑا ایک ہزار ترکوانوں کا ذاتی محافظ رسالہ سنہر ساز وراک سے آراستہ سفید عربی گھوڑوں پر سوار سفید حریر کے کفتان اور زرد تربوش پہنے تلائی کمر بندوں میں مرسہ قبضوں کی حلالی تلواریں اور خنجر لگائے کاندھوں پر زرد بیرکیں اٹھائے کھڑا تھا دور دہانے بازو کے سامنے سجے ہوئے کوتل گھوڑوں کا حجوم تھا دفتن ایک سوار گھوڑا اڑا کر اس کے سامنے آ گیا اس نے سینے پر سلیب بنائی اور گریبان سے ملک العادل کا پروانہ رہداری نکال کر سوار کے حوالے کیا وہ اسے وہی رو کر واپس ہو گیا کراکوش کی جنبش لہر کے بعد اسے بڑھنے کی اجازت نصیب ہوئی محراب کے سامنے اس سنگ سیاہ کی چوکی پر بیچ کر وہ اس بلند اہانی دروازے کو دیکھنے لگا جس پر سونے کے پانی کی بیلیں بنی تھی اور چاندی کے پھول چڑے تھے پھر لمبے چوڑے سیاہ فارم سودانی غلام کا دستہ اسے اپنے گھیرے میں لے کر چلا گیا جو سرخ جانگی اور نیلے پھل والی تلواریں پہنے ہوئے تھے چوڑے روش پر سرخ پتھر جڑے تھے جس کے دونوں طرف دمشق کے مشہور عالم گلابوں کی جھاڑیاں کھڑی تھی ہر طرف سبزہ بچھا تھا کہیں کہیں کھجوروں کے دراغ ترنچ کے جھاند خوبانی کے گروہ اور تاریخ کے خول سوئے عدب کھڑے تھے اور سرگوشیاں کر رہے تھے ایک طرف کوشکوں میں شکاری چیتوں کی کتار زرد چشم کوش پہنے رشمی رسیوں میں بنتھی کھڑی تھی دوسری طرف مرمرین دالانوں میں خاصے کے سپاہی زرد کرتیاں اور سیاہ جامعے پہنے کاندھوں پر خاردار گزردے کمرے میں چوڑے چوڑے تیغے باندھے کڑے تھے ان کے سامنے سبزے پر سنہرے اکابوں اور بازوں اور شکروں کے جوڑے چہل رہے تھے یہ کہیا کہ ایک طرف سے سپاہیوں کی کتاریں تلو ہوئی اس نے غلاموں کو واپس کر دیا اور اسے اپنی تحویل میں لے لیا ان کے زرد جیبوں کی آستینوں گریبانوں اور دامنوں پر چاندی کے تاروں کا کام تھا جنہی اطلس کے زرد اماموں پر شتر مرخ کے پر لگے تھے کمر میں بالشت بالشت بھر جوڑی سونے کی بیٹیاں تھی اور موٹے موٹے سیاہ ہاتھوں میں چاندی کا وہ اسا پکڑے ہوئے تھے جن کے سروں پر سونے کے حال چڑے تھے سامنے نیزے کے برابر اونچہ اسی گز لمبا اور پچاس گز جوڑا سنگے سیاہ کا چمکیلہ چبودرا تھا جس کے چاروں طرف خوشبودار پانی کی نہر کی گوٹ لگی تھی چبودرے پر سنگے مرمر کا وسیع ہاؤس تھا جس کے ہاشیے پر چینی کنیزوں کے سبق چانگوں کی طرح زرد پتسر کے ترشتے ہوئے ستون نسک تھے ان پر سونے کی مہین کلمکاری جگمگا رہی تھی جیسے چانگوں پر روین چمک رہی ہو ان ستونوں پر کبہ رکھا ہوا تھا گویا وہ اس سے متعلق ہو کبہ کے چاروں طرف سنگے مرمر کی جالیوں سے مزین شہ نشینے تھیں جو سنگے سیاہ کے چبودرے کے آئینے میں اپنی آرائشیں دیکھ رہی تھی ہوز میں قیمتی پتھروں کی سی رنگ برنگ مچھلیاں تیر رہی تھی اس کے کلم میں سونے کا بھاری فوارہ مطاند سے اڑ رہا تھا ہر ستون کے سامنے ایک خاص بردارنگی تلوار علم کیے مطلع و مصبح جسموں کی مانت جمع ہوا تھا کبہ پر جانے والے زینے کے کھلے ہوئے چاندی کے دروازے پر کیفہ کا مشہور تکی فرما روان انوار الدین زد کفتان اور تربوش پہنے کمر میں صرف ایک جڑاؤ خنجر لگائے حاجب بنا ہوا تھا پادری نے زمین کو چھوٹا ہوا سلام کیا حاجب آرگاہ نے عبرت کو جنبش دی پادری آہستہ آہستہ کا شافی مخمل سے منچی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگا اور آخری سیڑھی پر مسلح غلاموں نے پادری کا بازو پکڑ لیا اور کفا کا بیش قیمت پردہ ہٹا کر داخل کر دیا اندر ایک نئی دنیا اس کی منتظر تھی حیرت و استجاب کا جہان پھیلا کھڑا تھا سارا فرش سفز پتھر کا تھا جس پر سفید بچی کاری اور سنگ مرمر کی آباد دیواروں پر سیپ کی خانہ بندی تھی نازک گل بوٹوں کے ہاشیوں کے درمیان اکوالیں زرین کنندہ تھے تھوڑی تھوڑی دور پر قدم آدم محرابوں میں نازک ترین جالیوں کے پردے لگے تھے حیزوی طاقتوں میں جگمگاتے ہوئے زرین انگیچیوں میں اودو انبر سلگ رہا تھا مغربی دیوار کے نیچے سنگ سماک کا تخت بچھا تھا جس کے پارے سونے کے کام سے زرد تھے چمڑے کے گدے پر شیر کی خال بچھائے بھاری گاؤ تیکیے سے پشت لگائے بادشاہوں کے بادشاہ نیم دراز تھے ان کے گھٹنوں پر کشمیری شال پڑی تھی جس سے ان کا سفید پانجامہ جھانک رہا تھا زرد کفتان کے گریبان اور چوڑی چکلی آستین سے حریر کی صدری کے تکمے اور کف نظر آ رہے تھے دانے ہاتھ کی انگلی میں وہ انگوٹھی تھی جسے یورپ کے سفیر نور کا پہاڑ کہتے تھے رفصاروں کی حجیاں ابری ہوئی تھی دیانہ تنگ ہونچ پتلے اور دانت سفید تھے کشادہ پیشانی کے وسط سے انچی ناک کی جڑ کے پاس تک زخم کا وہ نشان تھا جس سلطان آزم نے حتین کے لڑائی میں قبول کیا تھا اور جس پر بالوں کی ایک سفید لٹس سجدہ کر رہی تھی سیاہ گھنے دور دور بیچے ابروں کے نیچے بے پناہ انکھیں اس پڑھاپے میں بھی زندگی کی منصوبوں اور عزائم کی آگ سے دہل رہی تھی سفید پتلی اور نوکدار داڑھی نے فرشتوں کا تجمل پیدا کر دیا تھا اس سے آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے دوسری اپیسوڈ میں اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز کو وزید کرتے رہیے